اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس برل ریسرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم کسی بظیفے یا سورہ کے بارے میں بات نہیں کرنے والے ہیں پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ گیاربی کا مہینہ آج راست سے شروع ہو گیا ہے یعنی کہ پیارے دوستو گیاربی کی شب کب ہے اس کے بارے میں اس بیڈیو میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں انگلیش مہینے کے حساب سے گیاربی کی شب کس دن کی ہوگی تو پیارے دوستو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف آپ کو ڈیٹ نوٹس دینا ہے کہ گیاربی کی رات کس دن کی ہے نومبر مہینے کے حساب سے تو پیارے دوستو آپ سبی سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان جان سکے کیونکہ سب لوگوں میں کنفیوزن ہے کہ گیاربی کی شب کس دن کی ہوگی نومبر مہینے کے حساب سے تو آپ سبی سے گزارشیں بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان جان سکے کہ گیاربی کی شب نومبر مہینے میں کس دن ہوگی آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں پیارے دوستو جیسا کی سب لوگ جانتے ہیں کہ آج اردو مہینے کی تیس تاریخ کنفرم ہے مطلب پکہ معلوم ہے کہ آج تیس تاریخ ہے اردو مہینے کی یعنی کہ اب مغرب کے بعد سے ایک تاریخ اردو مہینے کی ہو گئی ہے یعنی کہ گیارہ رویل اول کے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہو گئی ہے اس حساب سے پیارے دوستو آج سترہ نومبر ہے تو گیارہ تاریخ کی جو رات ہے وہ ستائیس نومبر کی رات ہوگی دن جمعہ کا ہوگا ایک بار پھر سے دھیان سے سننے کہ گیاربی کی جو شب ہے گیارہ تاریخ کی جو رات ہے وہ ستائیس نومبر کو جمعے والے دن کی رات ہے آئیے پیارے دوستو اب اس کے بارے میں کچھ اور جان لیتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے پیارے دوستو اسلامی سال کے چوتھے مہینے کو رویع الاخر یا گیار بی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستو اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو بڑی گیار بی کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن دس اور رات گیارہ کی ہوگی یعنی کہ پیارے دوستو جو ستائیس نومبر کا دن ہے جمعے کا دن ہے اس میں دن میں تو دس تاریخ رہے گی لیکن شام کو گیارہ تاریخ ہو جائے گی مغرب کے بعد سے اس دن آپ کیا کریں پیارے دوستو محلے میں کسی متقی پریزگار کے مکان پر یعنی کہ کسی نمازی اور نیک انسان کے مکان پر یا محلے کی ہی مسجد میں بعد نمازِ عشانج جس میں قرآن قریب کی تلاوت حمد اور نات شریف پھر گوثِ آزم محبوبِ سبحانی تعالیٰ علیہ کی شان میں منقوت کے بعد سنی عالم و عمل گوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مبارک آپ کے والدین کریمین کے تقبے طہارت اور شادی کے اسباب بغیرہ پر روشنی ڈالی جائے پیارے دوستو دنیا بھر کے ملکوں میں اہلِ سنت والجماعت ہر مہینے کی گیارہ تاریخ اور گیارہ رویع الاخر کو خصوصاً گیاربی شریف یعنی گوثِ آزم کی فاتحہ کا خاص انتظام کیا جائے اور پیارے دوستو گریبوں میں خانہ کھلایا جائے زیادہ سے زیادہ پیارے دوستو اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ آپ کو اس رات میں کیا کرنا ہے ایک بار میں آپ کو اور پھر سے بتا دوں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں غوثِ آزم کیا فاتح دروت کریں اور پیارے دوستو پوری رات عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں انشاءاللہ ہر پرشانیوں سے محفوظ رہیں گے ہر دعا بھی ضرور قبول ہوگی امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا پیارے دوستو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان ڈیٹ کو جان سکے بہت سے لوگوں میں کنفیوزن ہے انہیں نہیں پتا ہے کہ گیار بھی کس دن کی ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ